السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم آج اس چپٹر کا سیکنڈ پارٹ کر رہے ہیں The Invisible Homework Invisible کہتے ہیں نا نظر آنے والی چیزیں 12 Invisible Things We Can't See That Incredibly Exist وہ چیزیں جو موجود تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی جس میں سے پہلی چیز ریڈیو ویوز ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمارے کمپیٹو اور ریڈیو اسی سے کام کرتے ہیں Everything is made up of atoms لیکن ہمیں atoms نظر نہیں آتے اسی طرح dark matter Does not emit lighter energy and it is about 80% of the universe کائنات کا 80% dark matter ہے پھر anti matter possesses qualities that are opposite to normal matter پھر ہے air اور oxygen جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے یہ بھی ہمیں oxygen نظر نہیں آتی ultra violet light جو چیزیں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے چھوٹی wavelength کی ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی پھر gravity یا کشش سکل اس کو بھی ہم measure کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی اسی طرح infrared rays جو ہیں جو ہمارے visible light سے نظر آنے والی light سے اوپر کی wavelength ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے پھر emotions یا جذبات ہمارے دل میں کیا ہے ہمارے آنسوں نکل آتے ہیں آواز اونچی ہو جاتی ہے لیکن ہم جذبات نہیں دیکھ سکتے اسی طرح اللہ نے قراماً قاتبین دو فرشتیں ہمارے کندوں میں بڑھائیں ہمیں نظر نہیں آتے اور اللہ جو ہمارا شہرگ سے بھی قریب ہے ہم اس کی قدرتوں کو دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہ ایمان لے کے آتے ہیں اس کی بندگی کریں اس کی عداد کریں وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس کی قدرت نظر آتی ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجد سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر آپ باطن کی آنکھ سے نظر نانے والی چیزوں پر ایمان لائیں تو آپ ناممکنات حاصل کر سکتے ہیں تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں لیسن کی طرف سلیم کیم اپ ویدہ سیمپل پلان سلیم کے دماغ میں ایک سادہ سا پلان آیا he was going to teach his friend جو وہ اپنے دوستوں کو سکھانا چاہتا تھا how to exchange secret messages خفیہ پیغام رسانی کیسے کرتے ہیں in the presence of their teacher اپنے teacher کی موجودگی میں he was going to make and sell invisible ink وہ چاہتا تھا کہ وہ نانظر آلے والی روشنائی بنائے اور اس کو بیٹے یعنی جس سے لکھے ہوئے پیغام وہ teacher کو نظر نہ آسکیں he said to himself i am sure lots of children in the class will want some اس نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے پکا یقین ہے کہ بہت سارے بچے کلاس میں اس کو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا چاہیں گے then we can send each other secret messages اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو خفیہ پیغام رسانی کر سکیں گے یعنی secret راز اور messages پیغام رسانی کرنا in school the next day سلیم didn't have a chance to talk about his ink اگلے دن سکول میں سلیم کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی روشنائی کے بارے میں بات کرتا miss nadia called him to her desk miss nadia نے اس کو اپنے پاس desk پہ آنے کے لئے کہا there lay the last two pages of homework سلیم had done اس کے آخری صفحے جس پہ اس نے کام کیا تھا وہ کھلے تھے the pages were full of red lines and circles جو صفحے ہیں ان کے اوپر صرف lines اور دائرے بنے ہوئے تھے پورے صفحہ جو ہے وہ دائروں lines سے بھراوا تھا miss nadia it seemed had not been able to read what سلیم had written اس سے پتا چلا کہ miss nadia وہ پڑھنے سے کاثم تھی جو کہ سلیم نے لکھا تھا she made it quite clear that if سلیم didn't do his work more carefully he would have to do it again اس نے یہ بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا تھا کہ اگر سلیم اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کرے گا تو اسے اسے دوبارہ کرنا پڑے گا it was a cold ray وہ ایک بہت تھنڈا دن تھا by the time school was over and سلیم got home he was completely tired جب تک school کا time ختم ہوتا سلیم گھار پہنچتا وہ پورے طریقے سے تھک چکا تھا he thought that he would make his ink tomorrow اس نے سوچا کہ وہ اپنی روشنائی اگلے دن بنائے گا he was worried about his homework for the next day وہ اپنے homework کے بارے میں پریشان تھا اگلے دن کے homework کے لئے worried پریشان homework گھر میں کام کرنے کا جو دیا جاتا ہے the heater in his room was making it warm and cozy اس کے کمرے میں جو heater تھا وہ گرم اور آرامدے بنا رہا تھا he pulled the heater close to him اس نے heater کو اپنے قریب کھینچا before starting his work اپنا کام شروع کرنے سے پہلے this feels good he told himself یہ مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے اس نے اپنے آپ سے کہا he got his books and paper and fountain pen اس نے اپنے کتاب کاغذ اور fountain pen لیا leaning toward the heater سلیم did his homework very carefully وہ heater کے آگے جھکتے ہوئے سلیم نے اپنا کام بڑے احتیاط سے کیا very carefully بہت احتیاط کے ساتھ تو پیارے بچو یہ word اور meaning ہے exchange, secret, message, present, show, lots of tired, worried, gozi اور leaning امید ہے کہ آپ invisible پہ ایمان لائیں گے اللہ پہ اس چینل کو سبسکرائب کریں live or share کریں